باہر رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیائیت رحم والا ہے تو آج ہم جو سبق جھوڑائیں گے وہ ہے سمندر کی سی یہ اردو کی کتاب دو کا چپٹر ہے سارا اور سلوان کی خالہ کی شادی کی تقریب کراچی میں تھی بچے پہلی بار کراچی کے شادی کی تمام تقریبات ختم ہو گئیں اس رات مامو نے اعلان کیا کہ کل ہم سب سمندر کی سیگ کے لیے جائیں گے قائد عظم کا مقبرہ جو ہے وہ بھی کراچی میں واقعہ ہے اگلی صبح سب لوگ سمندر پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے نانی جان کے گھر سے سمندر تک کا فاصلہ ایک گھنٹے کا تھا یعنی گاڑی پہ ایک گھنٹہ سمندر تک پہنے میں لگتا تھا مامو نے گاڑی سمندر کے کنارے کھڑی کی سارا اور سلمان سمندر کو دیکھ کر حیران تھے جہاں تک نظر جا رہی تھی جھاب اڑاتا ہوا پانی نظر آ رہا تھا پہلے انہیں ڈر لگا پھر مامو نے حوصلہ دلایا وہ ساحل کی ریت پر چلتے ہوئے سمندر تک پہنچ گئے اتنا پانی دیکھ کے اور اس میں سے لہریں جب اٹھتی تھیں تو انہیں ڈر لگا ایک بڑی سی لہر نے ان کے پاؤں کو چھوا انہیں بہت مزہ آیا مامو مجھے گدگدی ہو رہی ہے سلمان چل آیا آپ کو پتہ نا گدگدی کیا ہوتی ہے ابو ہنس نے لگے لہریں سائل سے ٹکرا کر جب لوٹتی ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے وہ بولے یعنی کہ جب اس طرح لہریں ٹکراتی ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے بچے پانی میں خوب دیر تک کھیلے ریت کے گھر بنائے اونٹ کی سواری کی اونٹ جو ہے اس کو سہرا کا جہاز بھی کہتے ہیں ساحل پہ پڑے خوبصورت پتھر اور سیپیاں کٹھی کی اتنی دیر میں امی نے دور ساحل پہ دسترخان لگایا پھر سب نے مل کر ناشتہ کیا یعنی امی جو ہے وہ سب کا ناشتہ جو ہے وہ گھر سے بنا کے لائیں تھی اور سب نے مل کے وہاں پہ ناشتہ کیا اب یہ جو ہے وہ آپ پڑھیں اور حوصلہ تو حوصلے کا مطلب ہوتا ہے ارادہ حمد ساحل ساحل جو ہے وہ سمندر کے کنارے کو کہتے ہیں دعوت جب کسی کی کا کھانا کرتے ہیں تو اس کو دعوت کہتے ہیں انہوں سے مزے مزے کے کھانے بنا کے رکھتے ہیں مناسب ٹھیک یعنی جو ماحول اور ہر طرح سے ٹھیک ہو اس لحاظ سے تقریب شادی کی جو دعوت ہوتی ہے اس کو تقریب بھی کہتے ہیں سمندر سمندر جو ہے وہ پانی بہت دور دور تک پانی ہوتا ہے اس کو سمندر کہتے ہیں گھنٹے تو ہمارے پاس چوبیس گھنٹے ہی ہیں ہر دن میں چوبیس گھنٹے اور ہر گھنٹے میں ساٹھ منٹ ایک منٹ میں ساٹھ سیکن ہمیں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اصل میں یہی دولت ہے خوبصورت اللہ تعالی نے ہمیں کتنی خوبصورت چیزیں دیکھنے کو دی ہیں ریت ساہل سمندر کے پاس ریت ہوتی ہے باریک مٹی لہر جب سمندر کا پانی جو ہے وہ ایک لہر ایسے اٹھتی ہے جہاں کھڑاتی ہوئی گدگدی گدگدی کہتے ہیں ہمسی آتی ہے بچوں کو جب پرسے یا کسی چیز سے ان کے پاؤں کو کھجایا جائے کھسک کھسک ہوتا ہے فسل نہ لگتا ہے جیسے زمین پاؤں سے نکل رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس زمین ہماری گول ہے اور یہ سمندر یہ سورج کے گرد گھونتی ہے اور آج کے جو سبق ہے اس کا جو لیسن ہے ہم نے کیا سبق حاصل کیا اس کہانی سے کہ پانی کے حفاظتی اصول مدد نظر رکھنے چاہیے لائف گارڈ ضرور ہونا چاہیے اگر کوئی ڈوب جائے تو وہ سے بچایا جا سکے پھر آپ کو ایسی جگہوں پر جاتے ہوئے سویمنگ آنی چاہیے اس لیے سویمنگ سیکھیں اکثر ایسی جگہوں پر ہر سال پاکستان میں وہ سے جانے ضائع ہو جاتی ہیں تو ہمیشہ اگر آپ نے پانی کے اندر جانا ہو تو اپنے دوست کے ساتھ جائیں کہ ایک کو مشیل ہو تو دوسرا مدد کے لیے پکار سکے پھر ہمیشہ سمندر دریا یا ڈیم میں جاتے ہوئے لائف جیکٹ پہنیں اور پھر ایسی جگہوں پر آپ نے لیے گلاسز کا اینکہ استعمال کریں کیونکہ پانی سے سورج کی شوائیں ریفلیکٹ ہو کے آنکھوں کو نقصان پہنچاتی ہیں تو پیارے بچوں خواب دیکھو پلان کرو اور عمل کرو میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے اس کے لیے آج سے ہی تیاری شروع کریں گے محنت کرنی ہے سچ بولنا ہے جھوٹی بولنا اپنے کردار کو بھی اجلا بنانا ہے تو آپ اپنے صاف ستھرہ رہنے کی عادت بنائیں اچھی عادات اپنائیں جھوٹنا بولیں بال بنا کر سکول آئیں کپڑے صاف رکھیں اپنے سکول کو صاف رکھیں اپنے گھر کو محلے کو اور کچھرہ ہمیشہ ڈسٹ بین میں جال لیں اور یہ ایک دن کام نہیں کرنا یہ روز صبح اٹھ کے اپنے آپ کو دھرائی کریں کہ کون سے کامینی ضروری کرنے ہیں تو اس سبق کی جو ہے باقی سوالات جو ہیں اگلی ویڈیو میں دیکھیں تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور اس کی باقی ویڈیوز بھی دیکھیں